اسلام علیکم شہروں ٹیکنالوجیز کے توسط سے لاہور شہر میں موجود اہم مساجد کے بارے میں معلومات آپ کی پیش خدمت ہیں خالد مسجد یہ مسجد کیولری گراؤنڈ میں نوے کی دہائی میں بنائی گئی یہ لاہور کی خوبصورت ترین مساجد میں سے ایک ہے یہاں تقریباً پانچ ہزار نمازیوں کی گنجائش ہے چھاؤنی اور ڈی ایچ اے کے رہائشوں کی اکثریت یہی نماز ادا کرتی ہے یہاں بہترین سہولیات کے ساتھ ایک مدرسہ بھی قائم ہے یہاں ایک عدد ڈسپینسری کانفرنس ہال بھی موجود ہے تبلیغ قرآن کے لئے بہترین انتظام ہے یہاں مردوں خواتین اور بچوں کے لئے مختلف اوقات میں دینی مسائل کے حل کے حوالہ سے لیکچرز ہوتے ہیں الغرز خالد مسجد ایک مکمل اسلامی کمیونٹی سینٹر کی حیثیت رکھتی ہے مورخین کے مطابق یہ مسجد اکبری دور کی بنی ہوئی ہے یہ مسجد ان مسافروں کے لئے تھی جو اکبری سرائے میں رہنے کے لئے آتے تھے لہٰذا یہ ایک تاریخی مسجد ہے یہاں اب بھی نماز آدھا کی جاتی ہے اس مسجد کی دیکھ بھال کی ذمہ داری محکمہ آثار قدیمہ کے ذمہ ہے مسجد ابراہیم یہ مسجد فیروزپور روڈ پر واقع ہے نوے کی دہائی میں یہ مسجد بنائی گئی مسجد ابراہیم لاہور میں رائیونٹ کے بعد سب سے بڑا تبلیغی مرکز ہے اس مسجد میں تقریباً دس ہزار نمازی بیق وقت نماز ادا کر سکتے ہیں اس مسجد میں نمازیوں کے لئے اور تبلیغی جماعتوں کے لئے بہترین سہولیات ہیں یہاں ہر جمعرات کو بڑا بیان ہوتا ہے جسے شب جمعہ کا بیان کہا جاتا ہے اس بیان میں ہزاروں افراد شرکت کرتے ہیں اس مسجد میں شاندار لائبریری ہے بہترین باورچی خانہ ہے جہاں ہزاروں افراد کے لئے کھانا تیار ہوتا ہے یہاں سینکڑوں افراد کے لئے رہائش کی گنجائش بھی موجود ہے یہ لاہور کی بڑی مساجد میں شمار ہوتی ہے پیر مکی مسجد یہ مسجد لاہور کی قدیم مساجد میں شامل ہے لیکن یہ مختلف ادوار میں نئے سیرے سے بنتی رہی ہے اس لئے اس میں قدیم طرز کی کوئی نشانی موجود نہیں ہے یہ مسجد داتا دربار سے کچھ فاصلہ پر ایک چھوٹی گلی میں حضرت پیر مکی کے مزار کے قریب ہے مورخین کے مطابق پیر مکی کا دور بھی داتا صاحب کے دور کے قریب ترین ہے اور یہ مسجد بھی اسی دور میں بنائی گئی لیکن اب یہ مسجد بھی جدید ترین بن چکی ہے اس میں تقریباً ایک ہزار نمازیوں کی گنجائش ہے مسجد میں آن جدید دور میں بھی وضو کے لئے تالاب موجود ہے لیکن سات جدید انداز کے مطابق بھی وضو کا انتظام موجود ہے یہاں کے رہنے والے اس مسجد کی تاریخی حیثیت سے زیادہ واقف نہیں ہیں جامع مسجد آسٹریلیا یہ تاریخی مسجد لاہور ریلوے سٹیشن کے بالمقابل لنڈا وازار اور برانڈرٹ روڈ کے قریب واقع ہیں یہ مسجد انیس سو پچیس میں تعمیر ہوئی یہ مسجد خواجہ محمد بخش کی رہائشگاہ والی جگہ پر بنائی گئی ہیں خواجہ صاحب آسٹریلیا منتقل ہوئے تو مقامی ہندووں نے ان سے گزارش کی کہ وہ اپنی رہائشگاہ جو کہ بڑی شاندار تھی انہیں فروخت کر دیں تاکہ وہ اسے مندر بنا سکیں لیکن خواجہ صاحب کو یہ منظور نہ تھا کہ ان کی رہائشگاہ کی جگہ پر مندر بنے لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کے اس مقام کو چھوڑنے کے بعد یہاں ایک شاندار مسجد بنائی جائے انہی کی خواہش پر اس مسجد کا نام مسجد آسٹریلیا رکھا گیا اس مسجد کا ڈیزائن مختلف ممالک کے اندازہ تعمیر کو سامنے رکھ کر بنایا گیا ہے اس مسجد میں سات ہزار نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں اس مسجد میں علامہ اقبال مولانا انور شاہ کشمیری قائد اعظم محمد علی جنہ مولانا عبدالبہاب اور مولانا تارک جمیل نماز ادا کرنے آ چکے ہیں مسجد شب بھر یہ مسجد شاہ عالمی دروازہ کے سامنے واقع ہے یہ مسجد جہاں واقع ہے این اس کے سامنے قیام پاکستان سے پہلے ایک مندر ہوا کرتا تھا مورخین کے مطابق جہاں یہ مسجد موجود ہیں وہاں ایک ٹیلہ ہوا کرتا تھا وہاں ایک مسلمان یا چند مسافر مسلمانوں نے نماز ادا کی تو مسلمانوں نے وہاں مسجد بنانے کا ارادہ کیا یہ علاقہ ہندو اکثریت کا تھا تنازعہ کی صورت پیدا ہو گئی بہرحال مختلف روایات ہیں ایک روایت کے مطابق مقدمہ انگریز جج یا ڈپٹی کمیشنر کے پاس گیا اس نے کہا کہ صبح جگہ کا دورہ کروں گا اگر وہاں مسجد ہوئی تو مسجد کی اجازت دے دی جائے گی لہٰذا مسلمانوں نے رات بھر کام کر کے یہاں مسجد بنائی صبح جب جج نے مسجد دیکھی تو یہ جگہ مسلمانوں کے حوالے کر دی یہ مسجد 1917 میں تعمیر ہوئی تین مرلا جگہ پر موجود یہ مسجد تاریخی حیثیت رکھتی ہے اس مسجد کو دیکھنے پوری دنیا سے سیاہ آتے ہیں جامع مسجد داتا دربار یہ مسجد لاہور کی قدیم ترین مساجد میں شامل ہے لیکن اس مسجد میں پرانا طرز تعمیر کہیں نظر نہیں آتا کیونکہ یہ مسجد مختلف ادوار میں نئے سرے سے بنتی رہی ہے روایت ہے کہ جناب علی حجویری رحمت اللہ علیہ جب لاہور تشریف لائے تو انہوں نے یہاں ایک مسجد تعمیر کی جو کہ بہت چھوٹی اور مٹی گارے سے بنائی گئی تھی علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی وسال کے بعد اس مسجد کو نئے سرے سے بنایا گیا مغلیہ دور میں اس مسجد کو پڑا کر دیا گیا جب نوے کی دہائی میں حکومت پاکستان نے دربار دادا صاحب کو علی شان بنانے کا ارادہ کیا تو مختلف دیگر منصوبے بھی اس میں شامل تھے جن میں جامعہ حجویریہ لائبریری سماہ ہال تحقیق مرکز اور مسجد کو نئے سرے سے بنانا شامل تھا اب یہ مسجد لاہور کی بڑی مساجد میں شمار ہوتی ہے داتا دربار آنے والے زائرین یہاں نماز ادا کرتے ہیں محققین کے مطابق یہ لاہور کی ان مساجد میں شامل ہے جن میں ہر نماز میں سینکڑوں افراد شامل ہوتے ہیں مائی لارڈو مسجد یہ مسجد نیو ہسپتال کی پچھلی طرف کیمرہ مارکٹ کے قریب آقے ہے یہ تاریخی مسجد تقریباً چار سو برس یا اس سے بھی زیادہ قدیم ہیں مورخین کے مطابق یہ مسجد مغلبادشاہ اکبر کی دایا لارڈو نے بنوائی ایک روایت کے مطابق دایا لارڈو کے لیے یہ مسجد شہزادہ سلیم نے بنوائی بہرحال یہ مسجد اپنی آن بان اور شان و شوقت کے ساتھ آج بھی قائم ہے اس کے ساتھ ایک مدرسہ بھی موجود ہے لیکن چونکہ مسجد بارہاں مرمت کے عمل سے گزری ہے اس لیے تاریخی آثار اب بہت کم رہ گئے ہیں ایک بڑا گمبد اور مینار یہ مسجد دور سے نظر آتی تھی لیکن اب آبادی کی گنجانیت کی بنا پر قدر کم نظر آتی ہے لیکن یہاں نماز عیدین اور جمعہ کے لیے بھرپور اجتماع ہوتا ہے اور پانچ وقت باجمات نماز ادا کی جاتی ہے انچی مسجد یہ تاریخی مسجد اندرون بھاٹی دروازہ بازار حکیمہ میں موجود ہے روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد مغلیہ دور میں تعمیر کی گئی یہ مسجد مٹی کے ایک بلند ٹیلے پر تعمیر کی گئی جو سطح زمین سے کافی بلند تھا اسے انچی مسجد کہا جانے لگا اس مسجد کا باقاعدہ نام شاہ انائت قادری مسجد ہے روایات کے مطابق اس مسجد میں بابا بلہ شاہ اور شاہ انائت قادری کو امامت کرنے کا شرق حاصل ہے اس مسجد کی وقتن فوقتن تعمیر و مرمت ہوتی رہی لہٰذا اب اس مسجد میں اس مسجد کے ساتھ ایک مدرسہ بھی موجود ہے دنیا بھر سے سیاہ اس مسجد کو دیکھنے آتے ہیں سالح کمبوہ مسجد یہ مسجد موچی دروازہ لاہور کی اندرونی سمت واقع ہے یہ مسجد اورنگزیب عالمگیر کے دور میں محمد سالح کمبوہ نے تعمیر کروائی یہ مسجد زیادہ بڑی مسجد نہیں ہے اس کی تعمیر میں شاہ جہانی انداز جھلگتا ہے محمد سالح کمبوہ شاہ جہان کے دربار میں مختلف کام سر انجام دیتے تھے وہ ایک اچھے خطات تھے اور پانچ سو گھر سواروں پر سالار بھی مقرر تھے مسجد کی حالت کافی خراب ہو رہی تھی لیکن موچی دروازہ بازار کے تاجروں نے مل کر اس مسجد کو شاندار انداز میں مرمت کروایا ہے اور اب بھی اس میں قدیم آثار نمائیہ ہیں اس میں کی جانے والی مینہ کاری اور فریسکو کا کام بھی باقی ہے یہ مسجد قدیم اور جدید کا حسین امتزاج ہے موسیقی